اچھا بھئی اب تک جتنی احادیث اور قرآن کریم کی آیات آپ نے سنی جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف چیزوں کا ذکر تھا اور بڑے صبر و تحمل سے آپ نے سنی اور ہم یہ ارز کرتے رہے کہ فی الحال کسی نتیجے پر نہ پہنچیے گا اور اگر کوئی بھی شخص ان آیات سے اور ان احادیث سے کوئی غلط استضلال کرے گا یا کوئی بات کرے گا تو اس کی گمراہی اس کے اپنے سر پہ ہے اور اس کا حل آپ سے بعد میں ارز کریں گے اس حل کے سلسلے میں آج آپ سے جو بات کہنی ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے نفس کا اثبات کیا ہاتھ مکھی آنکھیں چہرہ پنڈلی اللہ تعالیٰ کا حسنا اور اللہ کا اہل جنت کو جھانکنا اور اس کی انگلیاں اور اس کا قدم مبارک جو کہ وہ جہنم پہ رکھ دے گا اور اللہ کا ساتوں آسمانوں سے اوپر ہونا یہ تمام آدیث اور قرآن پاتھ میں جو آیات تھی ہیں آپ نے سنی لیکن اس کا حل کیا ہے اور عقیدہ ایک مسلمان کو اہل سنت والجماعت کو کیا رکھنا چاہئے یہ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اس کے لیے ایک لفظ اور آپ یاد رکھئے اور اس لفظ کی لغت سے ہم سب سے پہلے تشریح کرتے ہیں اور وہ لفظ ہے متشابہ کیا لفظ ہے متشابہ شبہن یا شبہن عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا مثل مانند مشابہ ایکزیمپل اس چیز کے مطابق شبیح اسی لیے پیتل کو بھی عربی میں شبہن کہتے ہیں کیونکہ پیتل اس کا رنگ سونے کے رنگ کے برابر برابر ہوتا ہے تقریباً تو زرد تامبہ یا پیتل جسے کہتے ہیں اس کو عربی میں شبہن کہتے ہیں اور شبہن ایک پھول کو بھی کہتے ہیں تو تو خیر عربی لغت کی بات ہے اسی طرح شبہن اور شبہن یہ الفاظ بھی پیتل کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ پیتل اپنی رنگت میں سونے سے ملتا جلتا ہوتا ہے شبہتن اشتباہ شک مجھے اس بات میں شبہ ہو گیا اردو میں بولتے ہیں نا تو شبہ کیا کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں وہ چیز جس میں شک ہو جائے کوئی کہتا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں شبہ ہے آپ نماز ادھر پڑھ لیجئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے بتایا کہ پاک ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی مجھے شبہ پڑھ گیا پاکی نا پاکی کے معاملے میں میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا آپ اس کی بجائے یہ کپڑا استعمال کر لیجئے اس کی بجائے جگہ کے یہ جگہ استعمال کر لیجئے اسی سے لفظ نکلا ہے شبیح اور شبیح کا مطلب مشابہ کہتے ہیں کہ اس میں اس کی شبیح جھلگتی ہے یعنی اس شخص میں اس کی مشابہت پائی جاتی ہے اور تشبیح شاعری میں آپ دیکھئے کہ کس نے کس چیز کو کس سے تشبیح دی ہے مشبہ اور مشبہ وحی جن لوگوں نے بھی اردو عدد کو پڑھا ہے تو سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں اشبا اور مشابہ یہ سب چیزیں ایسے ہیں اسی لئے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا آمنو بمتشابہ وعملو بمحکمہ قرآن کریم کی جو آیات متشابہ ہیں ان پر ایمان لاؤ اور جو قرآن کریم کی آیات محکم ہیں ان پر عمل کرو یہ نہیں فرمایا کہ متشابہ پر عمل کرو بلکہ فرمایا ان پر ایمان لیاؤ اور جو محکم ہیں ان کو عمل میں لیاؤ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ حضیفہ بن جمان حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازتار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور انہوں نے فتنوں کی بات کی کہ جب آزمائشیں آتی ہیں اور لوگوں کو دین کے نام سے فتنے دیکھنے پڑتے ہیں اور ہر کوئی دعوت دیتا ہے کہ میں بالکل حق پہ ہوں اور سچی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا تشبہ مقبلتن پتبین مدبرتن فتنے اور گمراہی کی بات جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ حق اور سچ بات کی طرح ہی معلوم ہوتی ہے متشابہ لگ جاتا ہے مومن کو اور پھر جب اس کا زمانہ گزر جاتا ہے جب وہ پیٹ پھیڑ کر چل دیتی ہے اور اپنا حال اس کا کھلتا ہے اس فتنے کا تو جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا تھا وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں پھر بعد میں پتا چلتا ہے یہ اقداباد میں کھلتا ہے کہ جس تحریک اور جس مشن کے لیے ہم نے اتنے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دی ہے اور جانیں لٹا دیں سب کا سب کھیل اور گیم کسی اور کی تھی دین کے نام پہ جو تحریکیں اور جو چیزیں اٹھتی ہیں اور حق اور باطل کی شباحت ہو جاتی ہے اس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ تشبہ مقبلتن و تبیجین مدبیرتن تو جب آتا ہے فتنہ اور آسمائش تو حق کے ساتھ ملتی جلتی اسی کے مشابہ چیز ہوتی ہے اور جب اس کا زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جس نے اختیار کیا وہ گمرائی میں پڑھ گئے حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان تستردع الہمکا فرمایا جو عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں جن کی عقل کام نہیں کرتی زیادہ منع کیا کہ اپنی اولاد کو ان کا دودھ نہ پلانا فَإِنَّ اللَّبَنَ يَتَشَبَّهُ اس لیے کہ دودھ سے مشابہت پیدا ہوتی ہے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشابہت پیدا ہوتی ہے کس چیز سے مشابہت پیدا ہوتی ہے عورت کے دودھ سے جو بچہ پرش پائے گا اس کی مشابہت وہ دودھ میں اثر آئے گا اس کی اخلاقیات کا ماں کے یا انہ کے یا جو بھی عورت دودھ پلا رہی ہے تو اگر وہ بے وقوف ہوگی تو بچے پر دودھ کا اثر آ جائے گا نتیجہ یہ کہ اس کی اولاد بھی بے وقوف ہوگی اس لیے منع فرمایا کہ دودھ سے مشابہت پیدا ہو جاتی اب خیال میں آیا کہ مشابہت کس کو کہتے ہیں اللَّبَنُ يُشَبِّهُ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومایا دودھ اس کو مشابہ بنا دے گا کس چیز کا احمقوں کی طرح وہ بھی کام کرے گا یعنی جو کام اس کا ہے اور اس کی ماں کا ہے تو ماں احمق ہے یا دودھ پلانے والی احمق عورت ہے تو اولاد میں وہ اثر منتقل ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے اشاطنا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِحَات حَلَال اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّن حلال کھلیوی چیز ہے اور حرام بھی بلکل کھلیوی چیز ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں شبہ ہے نہ آپ قطعی طور پر اسے حرام کہہ سکتے ہیں نہ قطعی طور پر اسے آپ حلال کہہ سکتے ہیں تو تقویٰ اور پرہیزگاری کو بتایا کہ اس میں تم اس سے بچو مثلاً رشتہ کرتے ہیں اور ایک لڑکی کے متعلق یہ شبہ ہو جاتا ہے یہ لڑکے کے متعلق کہ جن دو کا رشتہ کیا جا رہا ہے ان کو کسی ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا ہے تو شبہ پڑ گیا نا کہ کہیں یہ آپس میں دودھ شرک بہن تھائی تو نہیں تو فقہہ کہتے ہیں اس رشتے کو بلکل چھوڑ دے ایسے نہ ہو کہ شبہ میں پڑ گیا ہے تو ایسے نہ ہو کہ کسی گناہ کا مرتقب ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تو بہت مشہور ہے کہ من تشبہ بقوم فہوا منہم جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات جہاں حدیث میں آئے ہیں اور اسماع و رجال کی کتابوں میں وہاں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ الحسن اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن جتے اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے ان سے ملتے جلتے تھے ما بین الصدر الرا سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے سر مبارک چہرہ مبارک سے لے کے سینے تک ان کا جسم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملتا جلتا تھا اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا متعدد تباریخ میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات میں خاص طور پر کہ انہوں نے کہا بے ابی شبیہم بن نبی گوئے آکے ایک چھوٹا سا شعر یا مصرہ حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے کہا بے ابی شبیہم بن نبی صل اللہ علیہ وسلم حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا باپ قربان میرا باپ صدقے جائے حسن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہے مشابہ سیدن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہستے رہے حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کہا بے ابی شبیہم بالنبی میرا باپ صد کے جائے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑکا ملتا جلتا ہے شبیہ ہے اس کی یہ بے ابی کا ترچمہ ہم نے جو کیا ہے کہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ میرا باپ انتے قربان یا صد کے جائے اس لیے کیا ہے کہ بعض لوگ اس کا ترچمہ کر دیتے ہیں حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے میرے والد کی قسم حالانکہ الفاظ ٹھیک ہے اس کا ترچمہ لغت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بے ابی کا مطلب ترچمہ اگر کرنا چاہیں تو باپ کی قسم لیکن حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی قسم کھائی ہو بہت مشکل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے باپوں کی اور اپنے بیٹوں کی ان کی قسمیں نہ کھایا کرو تو مشکل ہی لگتا ہے کہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو اسی ہم اس کا ترچمہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو قحافر رضی اللہ عنہ کو متعلقا کہ میرا باپ صدقے جائے یہ تو لڑکا حسن رضی اللہ عنہ یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اس میں آ رہی ہے اسی طرح یہ لفظ آپ کے ایک اور جگہ مل جائے گا حدیث میں صرف ایک لفظ اس کے اصل معانی اور مفہوم آپ جان لیجئے پھر آگے چلتے ہیں کہ متشابہ ہو جانا شباہ ہو جانا حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت بڑی سیدھی سادی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسے بڑا تعجب ہوا ایک مسئلہ اس نے پوچھا اور اس کا خیال تھا کہ خواتین اور مردوں کا حال جتسا ہونا چاہیے تو بچے کے متعلق جو کسی خاتون میں ایگز ہوتے ہیں اس کے متعلق اس نے کچھ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ پھر بچہ اگر ماں میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کے مشابہ کیوں ہو جاتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں کہ وہ اور میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی میں ایسی نماز تمہیں پڑھ کر دکھاتا ہوں حضرت قطبہ رضی اللہ عنہ تھے قطبہ بن نبی وقاص تو قطبہ کے مشابہ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اور آپ نے سعید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ تمہارے بھائی قطبہ کی اولاد اور قطبہ کے ساتھ اس کا نصب بچے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اور غالباً مسلم میں یا اور جگہ بھی روایات میں مسلم میں یہ روایت تو آئیے الفاظ کئی جگہ پر آئیں کہ لِمَا رَا مِن شِبْحِهِ بِعُطْبَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطبہ سے مشابہت پائی یہ اطبہ نام بڑے بڑے اقابر صحابہ اکرام رسول اللہ عنہ کا تھا ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے مگر مختصر سی بات یہ ہے کہ نام کافروں اور مسلمانوں کے مشترک تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا یہودیوں میں بھی نام تھا جن کا نام محمد تھا مشرقین مکہ نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا اس امید پہ کہ شاید جس آخری نبی علیہ السلام نے آنا ہے ہمارا بچہ وہی ہو اسی طرح عبداللہ یہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن مسعود تھے اور عبداللہ ابن زبیر تھے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ہیں کافروں میں بھی عبداللہ تھے وہ بھی اپنا نام ایسے رکھتے تھے عطبہ وہ بھی تھا جس نے اہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا اور عطبہ وہ بھی تھے جو ابو لاحب کے بیٹے تھے اگرچہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا وہ آئے حاضر ہوئے خدمت مبارکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اپنے چچا کے بیٹے عطبہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اتار کے دی اور آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں خاص طور سے اللہ سے مانگا تھا عطبہ نام کے چار بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے کوئی حرج نہیں ان ناموں میں کافروں اور مسلمانوں کے نام مشترک ہوا کرتے تھے تو وہاں بھی یہ لفظ آیا اور اسی طرح یہ آیا ہے کہ سوئلہ عن تشبوہ تھی صلات کہ کسی شخص کو عرض کیا گیا کہ نماز میں شباہ پڑ جائے اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشتبہ باتوں سے بچتا ہے منتق شبہات فقد استبر آل دینے اس انسان نے اپنے دین کو بچا لیا تو متشابہ چیزیں متشابہات یہ کیا ہوتی ہیں لغت میں ملتی جلتی چیزیں جہاں شک اور شبہ آ جاتا ہے حق اور باطل کے درمیان یہ چیز پاک ہے ناپاک ہے متشابہ چیزیں گویا ملتی جلتی چیزیں جس میں انسان قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز متشابہ اور فقعی اعتبار سے یہ تو لغت کی تشریح ہوگی نا متشابہ کے لفظ کی فقہہ جب اس لفظ پر دحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماخود من التشابہ یہ لفظ جو ہے تشابہ سے بنایا جو چیزیں مشترک ہوتی ہیں قامن ہوتی ہیں جو چیزیں اجمال کے ساتھ ہوتی ہیں زیادہ ڈیٹیلز تفاصیل نہیں ہوتی اس میں اور جو چیزیں متشابہ ہوتی ہیں ملتی جلتی ہوتی ہیں ان کی قسمیں ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فی عرف اہل الاصول اہل الاصول کے ہاں کہ بولنے والے نے ایک لفظ کہا اور سننے والے کو شبہ ہوا کہ یہ لفظ کہا تھا یا یہ لفظ کہا تھا بے وقوع التعارض ظاہرا بین الدلیلین السمعیین المتماثلین من کل وجہ اس لیے کہ ظاہر میں دو دلیلیں ہیں جو اس نے سنی اور وہ ہر طرح سے آپس میں ملتی جلتی ہیں بے حیث لا یعرف و ترجیح و اہدین ما علی الاخرے اور اسے پتا نہیں چلتا کہ کس چیز کو ترجیح دے ادھر جائے یا ادھر جائے اس دلیل کو ترجیح دے یا اس کو ترجیح دے کس چیز کو ترجیح حاصل ہے اس لیے کہ دو دلیلیں اس نے سنی ہیں ایک چیز ہے اس کے حلال ہونے کی بھی حرام ہونے کی سمعی جائنے المتماسلائنے اور دونوں ملتی جلتی ہیں ہر طرح سے ملتی جلتی ہیں جائے کہاں یہ چیز ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں ایسی بات ہو تو یہ چیز کیا ہے یہ چیز متشابہ رسول فقہ میں یہ لکھا ہے ایسا لفظ غور کیجئے فقہہ نے متشابہ کی تاریخ کیا لکھی ہے وہ کہتے ہیں ایسا لفظ جس کے اصل اور حقیقی معانی کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے بولنے والے کی کہنے والے کی کیا مراد ہے وہ آدمی نہ سمجھ سکے لا يدرق فی الدنیا دنیا میں سے سمجھ ہی نہ آسکے کہ اس لفظ کے معانی کیا ہے یا پھر اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نہائی تھوس اور گہرا علم دیا ہے بس وہ پہنچ سکتے ہیں تو دو رائے ہو گئیں تو متشابہات میں ایک تو یہ کہ جن کو اللہ نے تھوس علم دیا ہے وہ اسے سمجھ سکتے ہیں ہر آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا اور دوسری رائے ہے کہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا وہ کہتے ہیں ایسے الفاظ ہیں جنہیں کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا بس بولنے والا چانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے سننے والوں پر اس کی مراد واضح نہیں ہوتی مثال اطالقہ اور اس کی مثال اگر دیکھنا چاہیں تو الحروف المقطع وہ حروف جو مقطعات میں سے ہیں فی عوائل الصبر قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے آغاز میں ہیں جیسے قرآن کریم کی چھ سورتوں کے آغاز میں یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں الفلام میم سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آیت سے مراد ہے یہ الفلام میم سے کیا مراد ہے اللہ تعالی نے خاص اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے قل حروف المقطعات فی عوائل الصبر جیسے کہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے آغاز میں مقطعات جو حروف آتے ہیں ان کو ہم مقطعات کہتے ہیں کہ اس کی قطعی مراد کیا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی دنیا میں اللہ ہی جانتا ہے یہ جو مہور امت کا قول ہے اور ایک کچھ لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ جو راسخ فی العلم میں نا علم میں ٹھوس لوگ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو مقطعات حروف انہوں نے مثال دے دی اصل بات کیا تھی متشابق متشابق حروف جو ہیں متشابق چیزیں بولنے والا جانتا ہے اور سننے والا اس کی مراد تک دنیا میں نہیں پہنچ سکتا نیزان الحصول دیکھ لیجئے اسی طرح اقام الفصول دیکھ لیجئے جمع الجوا میں دیکھ لیجئے موصوع فقہیہ دیکھ لیجئے ہر جگہ آپ کو متشابق کی تعریف یہی ملے گی اگر اگر یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے ہیں اور آپ متشابق کا لفظ تک پہنچ گئے ہیں تو اب دیکھئے اللہ نے کہاں اس کا استعمال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کہاں کیا ہے اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے یا اس کا تذکرہ پڑھنے کے لیے آپ سورہ آل عمران دیکھئے تیسرے بارے میں سورہ آل عمران کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس کی ساتھویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے زبردست تحقیقت بیان کی ہے اللہ نے فرمایا اللہ ہے پر یقیناً اس نے اپنی طرف سے یہ کتاب قرآن کریم آپ پر نازل کیا ہے بلکل ٹھیک ہے اس سے بتا جلا کہ اللہ تعالیٰ ہے ہم مانتے اس نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے ہم یہ بھی مانتے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے ہم یہ بھی مانتے تو قرآن بھی مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسبی کو بھی مانا اللہ تعالیٰ کو بھی مانا ٹھیک ہے آگے چلی اللہ تعالیٰ سلماتے ہیں کہ یہ جو ہے منہ آیات محکمات اس قرآن میں یہ منہو آگے لگا تو منہو آیات محکمات بعضی آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو پکی ہیں ہنہ ام الكتاب سو جڑھ ہیں خدا کی کتاب کی بس انہی کو ماننا ہے ان پر چلنا ہے ان احکامات پر عمل کرنا ہے تو قرآن کریم کی آیات کی دو قسمیں ہو گئیں ایک قسم ہو گئی ام الكتاب کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ قرآن کی جڑ ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نماز پڑھنی ہے اللہ نے کہہ دیا روزے رکھنے ہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس پہ کوئی شک و شباہ ہے ہی نہیں روزہ رکھنا ہے تو روزہ کس کو کہتے ہیں اللہ نے صاف بتایا ہے روزہ کس کو کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حج کرنا ہے تو حج کیا چیز ہے صاف بتا ہے حج کیا چیز ہے کوئی دو رائے اس میں ہو نہیں سکتی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حج سے مراد فلاں ملک میں کسی ماذ اللہ مندر کی زیارت ہے اللہ نے صاف کر دیا اللہ نے کہا اصل میں خدا کی کتاب کی جڑ وہ ہیں وَأُخَرُمُ تَشَابِحَاتِ اور کچھ آیتیں اللہ نے فرمایا قرآن میں ایسی ہیں جن کی کئی کئی اطراف ہیں کئی طرف ملتی ہیں کئی ایک ان کے معانی ہیں تو جب کئی ایک معانی ہو گئے اور وہ آیات محکم آیات اور مُتَشَابِحَاتِ دو ہو گئیں آیاتم منہو آیاتم محکم آتم قرآن کریم کی بعض آیتیں محکم ہیں پکی ہیں ہننہ امم الكتاب اللہ نے کہا قرآن کی اصل جڑ وہ ہیں وَأُخَرَ مُتَشَابِحَاتِ دوسری کو چاہیتے ہیں جو پہلی محکم آیات سے ملتی جوتی ہیں لیکن اللہ نے اس کو نام دیا ہے آیاتِ مُتَشَابِحَاتِ کہ وہ مُتَشَابِحَ ہیں تو اس آیتِ قریمہ سے معلوم ہوا کہ مُحکمات اور مُتَشَابِحَات دو الفاظ رہمیں مل گئے کہ مُحکمات کی آیات ہیں اور مُتَشَابِحَات کی آیات ہیں یہ پتہ چل گیا یہی مُتَشَابِحَ کا لفظ ہے جو آپ سے اذکر رہے ہیں لغت میں اس کی تشریح کی پھر فقہ میں تشریح کی پھر اب قرآن کریم کو دیکھو تو ایک مسئلہ تو قرآن نے صاف کر دیا تاکہ جو آیاتِ مُحکمات ہیں اُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ قرآن کی جڑھیں اس پر عمل کرتا ہے اور کچھ ایسی ہیں جو مُتَشَابِحَ ہیں مُتَشَابِحَات کی شباحت ہے مُحکم آیتوں سے ملتی جلتی آیتیں ہیں فَأَمَّنَّ لَذِينَ فِي قُلُوبِحِمْ ذَيْغُن تو امت نے کرنا کیا ہے اللہ نے فرمایا جن کے دل پھرے ہوئے ہیں جو گمراہ ہیں جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے کفر اور صف کا ارتکاب کرتے ہیں فَأَمَّنَّ لَذِينَ فِي قُلُوبِحِمْ ذَيْغُن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اور وہ دین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ وہ قرآن کی ان آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو آیتیں ملتی جلتی ہیں محکم آیات سے وَتَلَاش کرتے ہیں گمراہی اور امتحان وَتَلَاش کرتے ہیں کہ یہ آیتوں کا مطلب کیا ہے تو متشابہ میں مثال دی تھی الفلامیم وغیرہ کی تو اس کو یہاں مثال کو لے آئیے اَمَّنَّ لَذِينَ فِي قُلُوبِحِمْ ذَيْغُن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْتَغَحَ الْفِتْنَ وہ اپنے کیا کرتے ہیں وہ اس طرح کہ وہ متشابہ آیات حق کے ساتھ ملتی جلتی قسم کی آیات جو بہت واضح نہیں ہیں جن کو صرف نازل کرنے والے ہی جانتا ہے کہ اس کا اصل معانی کیا ہے جن لوگوں کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ان متشابہ آیات کی اصل حقیقت دریاد کرنا چاہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور ان آیتوں کی متشابہ آیات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آگے چلیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے علاوہ متشابہ آیات کو کوئی نہیں جانتا آگے کہا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ اور وہ جو مضبوط تھوس علم والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهُ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے تیری ان متشابہ آیات پر دیکھا آپ نے جو راسخ فی العلم ہیں جنہیں اللہ نے تھوس علم دیا ہے اور جو واقعی خدا کے اچھے بندے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کے فضل کے ساتھ جنت میں کبھی جائیں گے اپنی اپنی وفات کے بعد وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهُ اللہ نے کہا ان متشابہ آیات کو ہم ہی سمجھتے ہیں بس ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہاں جو علماء ہیں مضبوط علم والے انہیں پڑھتے ہیں مثلاً اللہ ہم اس وے ایمان لائے کل من عند ربنا سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے قرآن پورا اللہ کی جانب سے ہے محکم ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے نماز روزہ حج زکاة اور متشابہ ہے اللہ ہم اس وے ایمان لائے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کل من عند ربنا سب ہمارے رب میں نازل کی ہے اور ہمارے سمجھانے سے اللہ نے کہا سمجھانے پہ وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے جن کی عقل ٹھکانے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیا بتایا ہے آیت کے پسے منظر میں کہ آیت کیوں نازل ہوئی ایک دو جملے سن دیجئے نجران سے عیسائی آیت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں یہ کہا اللہ تعالیٰ کی روح تھی عیسیٰ علیہ السلام تو جو چیز خدا کی روح تھی وہ خدا کا بیٹا کیوں نہیں تھا اس طرح کی آیتیں انہوں نے جو انجیل میں تھی وہ بھی پیش کی اور اور چیزیں بھی انہوں نے کہیں اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ نے کہا کہ میری آیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ آیتیں ہوتی ہیں محکم اور کچھ متشابہ تو ایمان والے علم کے ٹھوس لوگ وہ کہتے ہیں اللہ جو آپ نے کہہ دیا بس سچ ہے ہمیں متشابہات سمجھ میں آئیں گا نہیں آئیں اللہ کی طرف سے اور اللہ نے کہا متشابہ آیات مَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللہ اللہ کے علاوہ انہیں سمجھتا بھی کوئی نہیں تو ٹھوس علم والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب چیزوں پر ایمان لائے تیری آیتیں ہیں محکم ہیں متشابہ ہیں جو کچھ بھی ہے ہماری سمجھ میں آتا ہے یعنی آتا اللہ ہم ایمان لائے وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا عُلُو الْأَلْبَابِ اللہ تعالی نے فرمایا سمجھانے پر وہی سمجھتے ہیں جن کی عقل ٹھکانے ہوتی اور کیا کہتے ہیں وہ علماء کہتے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِقُلُوا بَنَا عَبَادَ اِذْحَدَئِتَنَا اے ہمارے رب جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور ہم تیری متشابہ آیات پر بھی ایمان لے آئے محکم پر بھی اللہ ہمارے دل کو نہ پھیر وَحَبْ لَنَا مِلَّا دُنْكَ رَحْمَا اور اللہ اپنے پاس سے رحمت ہم پہ بھیج اِنَّكَ انتَ الْوَحَابِ بِلَا شُبَى اللَّهِ آپ ہی دینے والے ہیں مہربانی، عنایت، مہر، کرم تیرا ہی ہے رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْ مِلْدَارِ وَفِی وہ علماء ہم سے یہ بھی مانگتے ہیں وہ درخواست پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ایک ایسا دن ہے قیامت کا جس میں کوئی شبہ نہیں آپ اس میں سب کو جمع کریں گے اللہ اس دن مہربانی ہو اس دن ہی نائت ہو اس دن کرم ہو اللہ اس دن تیرا فضل ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اور فرمایا اللہ الرحالہ نے کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے یہ ہیں پوری سات آٹھ اور نو نمبر آئیت ایک مرتبہ پھر عقیدے کا مسئلہ ہے اور بہت اہم اور بہت مارکت العرام مسئلہ ہے اس لیے یہ تفصیل سے بات کرنی ہیں اور تفصیل ہی سے بات کر رہے ہیں گوبرائیے نہیں ایک وردہ اس سے پھر سنی اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَنزَلْ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وہی اللہ ہی ہے جس نے اپنی طرف سے کتاب آپ پر نازل فرما گیا مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ اس قرآنِ کریم کی بعض آیتیں بلکل پکی ہیں اُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ اور وہ جو پکی آیتیں ہیں نا محکم آیات وہ جڑھ ہیں اس کتاب کی پورے دین کی وہ اُخَرُونَ تَشَابِحَاتٌ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ان سے ملتی جلتی ہیں لیکن وہ کچھ اور چیزیں ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوِهِمْ ذَيْغُنْ سو جن لوگوں کے دل پھرے ہوئے ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَمِنْهُ تِغَا فَتْنَا وہ کیا کرتے ہیں ان ملتی جلتی متشابہ آیات کے ذریعے سے وہ گمراہی پر بڑھتے ہیں وہ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو روح کی حقیقت کیا ہے یہ لوگ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں وَبْتِغَا اتَعَوِيلِ اور تلاش کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے متشابہ آیات کے بیچے پڑھتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور لوگو یہ متشابہ آیتیں اس میں مطلب کیا ہے ملتی جلتی آیتوں کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَلْرَا سِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جنہیں ہم نے بڑا ٹھوس مضبوط علم دیا ہے جنہیں نوازہ ہے خدا نے وہ بھی ان متشابہ آیات کو جب پڑھتے ہیں تو ان کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتی بات پس وہ کہتے ہیں اے اللہ نے اس پہ ایمان لائے جو کچھ آپ نے کہا ہے اے ہمارے رب یہ تیری طرف سے ہے سب کچھ فَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا عُلُّ الْعَلْبَابِ اور سمجھانے سے ہمارے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے اور وہ علماء کیا دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں اللہ ان متشابہ آیات اور اس قرآن اور ان محکم آیات کسی چیز کے بارے میں بھی ہمارے دل کو مت پیر جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا وَحَبْلَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَة اور اللہ اپنی رحمت اپنی مہربانی اپنا کرم ہمارے شامل حال فرما اِنَّكَ انْتَ الْوَحَابِ بِلَا شُبَا ساری خیر وہ تو ہی تو دینے والا ہے ربنا اِنَّكَ جَعْمِ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّهِ وَفِی اے اللہ اس دن تو جمع کرے گا لوگوں کو قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ آنی ہیں اِنَّ اللَّهَ الْاِسْلِقِ الْمِعَاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو پتا چلا کہ محکمات الگیں متشابہات الگیں حضرت شاب القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تشابہ اس کا ترجمہ کیا ہے دھب بالیاں تو مطلب یہ کہ حضرت نے تشابہ کو شب سے عربی کے لفظ شب سے لیا ہے شب کا مطلب مانند اس جیسا اور کچھ حضرات نے اسے شبہ سے لیا ہے یہ خالص علمی بحث ہے تو دونوں کو میں سے جو بھی مان لیں مطلب یہ یہ ہے کہ ان آیات میں جو اصل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو ہر آدمی نہیں جان سکتا اسطلاف اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کا ہوئے ہے یہ بھی سسن لیجئے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا تو کون جانتا ہے ان آیتوں کو متشابہ آیات کو ہم کہتے ہیں اور جمہور امت اس طرف گئی ہے اور عبداللہ ابن مفعود رضی اللہ عنہ اس طرف گئے ہیں اور فقہائے احناف اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس اس آیت میں یہاں پہنچ کر رکھ جاؤ وَمَا يَعْلُمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ بس کہ وہ متشابہ آیات ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اگلا جملہ یوں پڑھو وَلْوَا سِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنْنَا بِهُ اور جن کو اللہ نے تھوس علم دیا ہے وہ مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ اللہ من پر یقین لائے کل من عند رب دنا وہ کہتے ہیں رب سب کچھ ہمارے پر ردگار کی طرف سے ہے تیری طرف سے ایک تفسیر یہی تفسیر امت میں جمہور نے اختیار کی اور جمہور امت اسی طرف پہی ہے ہمارے حنفی فقہات سب اسی طرف کہیں اور اسی لیے قرآن کریم جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ یہاں پر رک جاتے ہیں بشرتے کہ وہ ترجمہ اور اس تفسیر کو سمجھتے ہوں تو وہ اللہ بندے رک جاتے ہیں لوگ تو نہیں جانتے کہ آدمی کیوں رکا ہے اس مقام پہ لیکن وہ پڑھنے والا اور اس کا پر ردگار جانتا ہے کہ اس کا علم کتنا گہرا ہے اور اس نے عقیدے کے کس مسئلے کی وجہ سے یہاں پر وقف کیا تو پڑھتا ایسے ہے جیسے بیشے سے آئے آیت پڑھیں فَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغُونَ فَيَتْصَبِعُونَ مَعْتِشَابَهَ مِنُ اُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ بَبْتِغَاءَ اَتَاوِيلِ وَمَا يَعْلَمَ تَاوِيلَهُ اِلَّا اللَّهِ بس تو اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ متشابہات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چانتا وَالْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يُقُولُونَ آمَنَّا بِهِ اور مضبوط علمالے اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ ہے جمہور امت کی تفسیر جس طرف اکثر مفسرین اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عراقی مکتبہ فکر ادھر گیا دوسری تفسیر سن لیجئے دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ عنہ اس طرف گئے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور کچھ اور لوگ زیادہ نہیں کچھ اور لوگ حضرت مجدد الفیسانی سر ہندی رحمت اللہ عنہ کبیر جہان ایک جگہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت امام شافعی رحمت اللہ عنہ نے کہ وہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے کہ فَيُتْتَبِعُنَ مَا تَشَعَوَهَ مِنُ اُبْتِغَا وَالْفِتْمَتِ وَبْتِغَا اَتَابِيلِ اور وہ لوگ جو گمراہی استیار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کی اصل حقیقت تک پہنچیں وَمَا يَعْلَمُ تَابِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ وہ یہاں پر وقف کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ان آیتوں سے مراد کیا ہے متشابہ آیات کی سوائے اللہ کے یا پھر ان کے جنہیں خدا نے بڑا ٹھوس گہرہ علم دیا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی ان میں سے ایک ہوں جنہیں اللہ نے بڑا ٹھوس علم دیا حبداللہ ابن عباس رحمت اللہ عنہ اپنے متعلق فرماتے تھے امام شعفی رحمت اللہ علیہ مکی مکتبہ سکر جو ہے عراقیوں کے برعکس وہ یہاں وقف کرتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَابِيلَهُ اور ترجمہ اس کو یوں کرتے ہیں کہ ان آیتوں کی متشابہات کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور جو مضبوط علم والے ہیں بس وہ جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ اور وہ اہل علم کہتے ہیں کہ پرردگار ہم سب چیزوں پر یقین لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے وَمَا يَذْذَكَّرُ إِلَّا عُلُّ الْأَلْبَابِ اور سمجھانے سے بھی سمجھتے ہیں جن کی عقل ٹھکانے یہ ہیں متشابہات اور ہم یہ کہتے ہیں کہ متشابہات جنہیں قرآن نے کہا ہے اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ہے فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے اہل علم اگر سمجھتے ہیں تو اہل علم بھی بس ایک حد تک ہی سمجھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں سمجھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ باقی باتیں آئندہ آئیں گی لیکن یہ جتنی بھی آیات متشابہات ہیں ان کی تفسیر ایک حد تک کوئی کر سکتا ہے اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا اللہ تعالی کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام روح تھے ٹھیک ہے جی جو اہل علم ہیں ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں بھی اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے بتا دیا اس کی بحث میں نہ پڑو ہمیں نہیں معلوم اور جو اس کے قائل ہیں کہ اہل علم جانتے ہیں وہ اہل علم اتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں کہ وہ ہر ایک کو سمجھاتے بھی نہ سمجھا پاتے ہیں نہ ہی لوگوں کی اقل اس درجے تک پہنچتی ہے اللہ نے خاص طور پر کسی کسی کو چنیدہ تھے چنے ہوئے تھے امت میں دھنے چنے لوگ تھے جنہیں خدا نے کچھ علم دے دیا بس اتنی ہی ہے بات اور یہ جتنی بھی آیات آپ نے سنی اور جتنی بھی احادیث آپ نے اللہ تعالیٰ کی متعلق سنی جن میں ہم نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے نفس کا کہا ہے ہاتھ کا کہا ہے معیت ساتھ ہونے کا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے مبارک کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ذہق حسنے کا ذکر کیا ہے قدم مبارک کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مٹھی کا ذکر کیا اور صحیح احادیث میں آیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یہ ساری کی ساری آیات تمام کی تمام جتنی چیزیں اللہ نے ان آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیس میں بتائی ہیں ہمارا پہلے عقیدے کا حصہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اے اللہ یہ سب کی سب متشابہات میں سے ہیں اللہ تو ہی اس کا حقیقی معنی جانتا ہے وَلْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِي جن لوگوں کو تو نے ٹھو سلم دیا ہے وہ کہتے ہیں اے رب ہم سب چیزوں پر ایمان لائے بچ یہ ہے پہلی بات اسے اچھی طرح سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی آئیں ہیں پچھلے چند ایک بیانات میں جتنی بھی آپ نے سنی ہیں اور جس جس پہ ہم آپ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ آپ ابھی کسی طریقے تک نہ پہنچئے یہ سب کی سب چیزیں متشابہات میں سے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ پہلا مسئلہ ہے اور بہت اہم ہے اس میں تین چار پانچ مسائل ہم نے بیان کرنے ہیں آپ سے اور اس کی بنیاد وہ احادیث اور قرآنی آئیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی چیزیں آئی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ سب متشابہات میں سے اب عقیدہ کی بالکل آغاز میں سنیے وہ باتیں جہاں ہم نے اس وقت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات ایسی ہیں علم، قدرت، ارادہ، سمع، بسر، کلام، تقوین جتنی بھی آٹھ صفات اللہ تعالیٰ کی جو اس وقت بنوائی تھیں جن کو محکمات اور واضحات کہتے ہیں یہ تمام اللہ کی آٹھ صفات ثبوتیہ یہ ایک چیز ہے اور دوسری طرف یہ نمبر دو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے آزا کا ذکر کیا جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ یہ صفات خبریہ کہلائیں یعنی خبر دی گئی کہ اللہ میں یہ صفت ہے تو پہلی قسم صفات ثبوتیہ کی ہو گئی اور دوسری قسم صفات خبریہ کی ہو گئی یہ پہلے تفصیل اس کی گزر چکی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اب یہ بحث ساری یہ گریں کھلتی چلی جائیں گی ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی صفات ہیں دیکھئے متقدمین نے پرانے بزرگوں نے اس میں تقسیم کی یہ غور سے سنیے اور یہ بعد میں کام آئے گی بات آپ کے کہ پرانے حضرات نے اس میں تقسیم کی ہے اللہ کی آٹھ صفات ثبوتیہ صفات وجودیہ صفات ظاہرہ کو اللہ تعالیٰ کی جو آٹھ صفات تھی علم کلام سما بصر قدرت ارادہ تقوین وغیرہ وغیرہ ان آٹھ صفات کو انہوں نے الگ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے ہاتھ پاؤں کو الگ کیا ہے پہلی کا نام صفات ثبوتیہ رکھا ہے اور دوسری کا نام صفات خبریہ رکھا اور جتنی بھی صفات خبریہ ہیں ان میں اخفا ہے پوشیدگی ہے کوئی قطعی علم حاصل نہیں ہوتا کیا کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا پاؤں اللہ نے فرمایا اس کی آنکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے کہ دیکھ کے کوئی کہے کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں ہم کس چیز سے انسانوں کے ہاتھ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ گمراہی کی بات ہے ہاتھ انسان کا ہے اب اللہ کا ہاتھ کیا کیسے پتا چلے ہم اپنی رائے سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ عقیدہ ہے اور عقیدے کی بنیاد نبوت کی تعلیمات ہیں عقیدے کی بنیاد حدیث متواتر ہے یا عقیدے کی بنیاد قرآن کریم کی نص سے قطع ہی ہے اس بارے میں قرآن بھی خاموش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی خاموش ہیں بس یہی ہے کہ اللہ نے ہاتھوں سے پیدا فرمایا رائے تو چل نہیں سکتی فیاسہ کر نہیں سکتے کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی نہیں ہم نے دیکھی نہیں جس کی وجہ سے یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ایسے ہاتھوں جیسے ہیں معاذ اللہ کہ کشف اور الہام کشف اور الہام کی رسائی نہیں ہے جو کچھ صوفی اپنے کشف میں دیکھتا ہے اور جو کچھ سونے والا اپنے خواب میں دیکھتا ہے اور جو کچھ فلسطی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا ہے اس سے بہت بلند و بالا ہے جو کچھ لوگوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا اللہ کی ذات پاک اس سے بہت اوپر ہے بہت منزہ اور پاکی ذہ اسی لیے حضرت مجدد الفیسانی صدی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف کی پہلی جلد میں کہتے ہیں صوفی سمجھتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات وہ پڑھ لیں گے اور بغیر علم کے پڑھ لیں گے سوالی بیدا نہیں ہوتا علم کلام فلسفہ دینیات دین کے دیگر علوم ان میں جتنا آدمی ید طولہ رکھتا ہو اور جتنا ٹھوس اور گہرہ علم اتنے ہی مکتوبات کھلتے ہیں انہوں نے جس مقام پہ بیٹھ کی باتیں کی ہیں اور لکھی ہیں کوئی معمولی آدمی نہیں تھے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأُوْ تَعَلَىٰ غَنِيِّ مُطْلَقَسْتْ اللہ تعالیٰ علی الاطلاق غنی ہے بے نیاز ہے ہم در ذات و ہم در صفات اپنی ذات میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں اپنی صفات میں بھی محتاج نہیں وَهَمْ دَرْ أَفْعَالُ وَدَرْهِيچْ اَمْرِ بَهِيچْ چیز محتاج نبوت اللہ اپنے کسی کام میں کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں چنانچہ در وجود محتاج نہیں در ظہور نہیں اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں وہ ہمیشہ سے ہے خود ہی ہے اور اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تو بھی کسی کا محتاج نہیں آنچہ از عبارات بازِ صوفیہ مفہوم میں شود یہ جو باز صوفیوں کی عبارتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ تعالیٰ در ظہورِ کمالاتِ اسماع و صفات بے ما محتاج است کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اپنے اسماع کے ظہور کے لیے اپنی مخلوق کا محتاج تھا ان سخن برین فقیر بسیار گرانست یہ جملے اس فقیر پر بہت ہی گران گزرتے ہیں ان سخن برین فقیر بسیار گرانست یہ اس قسم کی واحیات باتیں مجھ فقیر کی طبیعت اس سے بہت گبراتی ہے ان سخن برین فقیر بسیار گرانست اس قسم کی بےہودہ باتیں اور صوفیوں کے جملے یہ اس فقیر کے لیے برداشت کرنا دشوار ہے ان کا یہ کیا کرتے ہیں اس لیے آگے چل کے پھر کہتے ہیں کہ ازان جملہ ہش صفات کمال دروے موجودند اللہ کی آٹھ صفات اس کی ذات پاک کے ساتھ موجود ہیں بوجود زائد بروجود ذات اکدس اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ آٹھ صفات ہیں حیات علم قدرت ارادہ سمہ بسر کلام تکوین حضرت نے فرمایا ان صفات در خارج موجودند نہ آنکے در علم موجودند اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ یہ آٹھ صفات ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے علم بلکہ اللہ کی صفات یہ ہیں اسی لئے اتنا سخت جملہ فرمایا کہ یوسوفی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس فقیر پر بڑی گران گزرتی تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو کتاب و سنت میں آئی ہیں دو قسمیں ہو گئیں ایک یہ آٹھ صفات ثبوت کیا ہو گئیں اور کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی جنہیں ہم صفات خبریہ کہتے ہیں اور قطعی اور یقین علم ہمیں حاصل نہیں ہوتا یسے چہرہ ہاتھ وغیرہ وغیرہ یہ صفات یہ متشابہات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دو رائے ہو گئیں وہ جو آٹھ صفات ثبوتیاں ہیں انہیں کچھ لوگوں نے صفات متشابہات میں سے نہیں مانا گوھر سے سنیے کہ اللہ کی آٹھ صفات ثبوتیاں جو ہیں انہیں امت میں بہت سے افراد میں متشابہات میں سے نہیں مانا وہ کہتے ہیں علم نام جاننے کا تو اللہ کا علم ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے اللہ نے کہا وہ علیم ہے اللہ نے سنتا فیصلہ کون بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے یہ اخت عقیدہ بھی کل درست ہے کوئی حرج اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی آٹھ صفات ذاتیہ اور اس کے بعد دوسری قسم کی چیزیں جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر ہے یہ جو باقی ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ یہ متشابہ ہاتھ میں سے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے فیصلہ کن بات آخر پہ آگے چل کے بات کرتے اللہ تعالیٰ کی صفات کی جب یہ بحث آئی تو تین گروہ ہو گئے امت میں جو تفریق پڑی ہے اور جو تباہی مچی ہے اور امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو کہ یہ رفعہ ادین کرتا اور یہ نہیں کرتا اور نیچی آواز سے آمین کہتا لوگ کو خبر ہی نہیں ہے پڑا ہو تو جب سطحی باتیں زیادہ کرنا پڑھنا کم علماء کی مجلس میں کم رہنا وہ کہتے ہیں امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کوئی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے کوئی ہاتھ دان کے نماز پڑھتا ہے ارے بھئی امت نے کبیس میں اتنا اختلاف میں ہوا اصل میں تو ٹکڑے یہاں ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کی صفات کی بحث آئی جب اور وہ بحث جب آئی جب فلسفے کا دخل اسلام میں ہوا اور معمون الرشید نے اور لوگوں کی فکر کو بدل یاد رکھو انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے فکر بہت بڑی چیز ہے فکر جب گمراہ ہوتی ہے تب عامال گمراہ ہوتے ہیں اور جب عامال گمراہ ہی پہ مشتمل ہوتے ہیں تو معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے معاشرے برباد ہوتے ہیں انسانوں کے افعال سے اور معاشرے اچھے بنتے ہیں انسانوں کے افعال سے اور انسان کے افعال خیر اور شر جس میں بھی مشتمل ہوں اس کی فکر اور اس کی سوچ کا نتیجہ ہیں جن لوگوں کی سوچ پاک نہیں ہوتی نتیجہ تن وہ لوگ معاشرے کے لیے کچھ رحمت ثابت نہیں ہوتے جب اللہ کی صفات کا مارکت العرام اصلاح امت اس پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور تین گروہ بن گئے پہلا گروہ مشبہہ جس کو مجسمہ بھی کہتے ہیں مجسمہ کا مطلب وہ اللہ کے لیے تجسیم کے قائل ہو گئے اللہ کے جسم کے قائل ہو گئے ماذ اللہ انہوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے ہاتھوں کا کہا اللہ کے بھی ہاتھ ہیں اللہ نے اپنے پاؤں کے لیے کہا خدا کے بھی پاؤں ہیں اللہ نے کہا ہے کہ وہ عرش پر غالب ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ایک عرش ہے اور اللہ اس پہ بیٹھا اور معاذ اللہ ہم ان گمراہوں کی بات کو نکل نہیں کرتے صرف دو مثالیں اس کی دے دیتے ہیں معاذ اللہ وہ اس حد تک گمراہی میں چلے گئے کہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا اللہ عرش پر بیٹھ ہے اور عرش اور خدا بلکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور عرش ایک انگلی بھی خدا سے زائد نہیں تعال اللہ اما یقول الظالمون علو بن کبیر سبحان و تعال اللہ کی ذات پاک ہے ان کفر کے جملوں سے انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں یہ تو معمولی جملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ ہے وگر نہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں خدا کی پناہ ہے انہوں نے اللہ کے لئے پورا جسم ثابت کیا اور ظالموں نے یہاں تک لکھا کہ ایک تو خدا کے مذکر اور مونس سونے کے بارے میں نہ پوچھو اور خدا کی داری کے بارے میں پوچھو معاذ اللہ باقی سب چیزیں اس کر لیں اور یہ بڑھتے چلے گئے یہ ایک مثال ہے ان گمراہوں کی اور اس قسم کی بعض چیزیں خافظ ابن حجر رحمت اللہ نے لکھتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ سے بھی منصوب کی جاتی شیخ بہت بڑے آدمی تھے لیکن ابن حجر رحمت اللہ جو اور پینٹالیس پرس کے بعد چھے سو اکسٹھ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ پیدا ہوئے سات سو اٹھائیس میں انتقال ہوا اور ان کے پینٹالیس پرس بعد یعنی سات سو تہتر ہجری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ پیدا ہوئے اور ابن حجر رحمت اللہ کے انتقال ہوا آٹھ سو بابن ہجری میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق بڑی احتیاط سے کام لیا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے اللہ کا خوف تھا اس لیے یہ نہیں کہا کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا بلکہ کہا اس قسم کے بےہودہ مسائل ان کی طرف بھی منصوب کیے گئے یہ تھے مشبہ مجسمہ یہ فرقہ گمراہ ہوا اور انہوں نے کہا اللہ کے لئے بھی ہاتھ اور پاؤں ہیں اور وہ عرش پہ بیٹھ ہے اور یوں وہ اس طرح نیشے آتا ہے جس طرح کوئی انسان کرسی کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے معاذ اللہ یہ تھی گمراہ اور اس کے بالکل برعکس دوسرے گمراہ چھوڑے وہ موت زلا فرچے کے بانی تھے انہوں نے اللہ کی طرف انظاری معانی کا بالکل انکار کر دیا اتنا انکار کیا کہ اللہ کی صفات کا ہی انکار کر بیٹھے صاف تو انکار نہیں کرتے لیکن اصل میں جسے کہتے ہیں between the lines دین السطور آپ دیکھیں تو وہ ہی ہے مثلا قرآن و حدیث میں جہاں کہیں اللہ کیلئے ہاتھ کا لفظ آیا انہوں نے کہا اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے طاقت ہے ہاتھ مراد نہیں بھئی اگر اللہ کی قدرت اور طاقت ہی مراد ہے تو اللہ تعالی نے ہاتھ کا لفظ کیا اللہ کہہ دیتا میں نے اپنی قدرت سے پیدا کی آدم کو اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ دونوں ہاتھ سے پیدا کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا آنکھ تو موتزلہ نے کہا آنکھ اللہ کی تو ہے ہی نہیں اس سے مراد حفاظت ہے حالانکہ اگر حفاظت نہیں تو خدا نے خود کیوں نہیں حفاظت کہہ دیا کیوں آنکھ ککا ہے یہ یاد رکھئے گا اچھی طرح کہ یہ موتزلہ کی گمراہی میں اور متأخرین اہل سنت نے جو تعویل کی ہے ان دونوں کے درمیان بڑا باریک فرق ہے اور یہ فرق ہم آپ سے عرض کریں گے اسی لئے معبو حنیف رحمت اللہ نے سکھ اکبر میں یہ جو کہا ہے نا کہ یاد سے مراد قدرت لینا یہ گمراہی کی بات ہے گمراہوں کا عقیدہ ہے تو متأخرین اہل سنت جہاں یہ کہتے ہیں کہ یاد سے مراد قدرت ہے ان کے کہنے میں اور موتزلہ کے کہنے میں فرق ہے بڑا باریک اس کو سمجھیں گے تو ٹھیک رہے گی بات وگرنا معاملہ کے کہیں پہنچ جاتا ہے اس لیے موتزلہ نے کہا یاد سے مراد قدرت ہے اور کوئی پوچھے ان سے اللہ نے فرمایا اللہ نے جاہیے کہا ہے کہ تجھے شیطان کس چیز نے روکا تھا کہ اس کو سجدہ نہ کرے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو پھر یہاں کیا ہوگا اللہ کی دو قدرت ہیں کیا ہے اس لیے یاد ہاتھ اس کی تعبیل خدا کی نعمت سے کرنا اللہ کی نعمات تو بے شمار ہیں ہزاروں لاکھوں خدا کے نعم ہیں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھ بول کے اس سے نعمت مراد لی اس لیے اہل سنت والجماعت نے اس میں ایک موقف الگ اپنایا جو ٹھیک کتاب سنت کے مطابق تھا اور انہوں نے کہ ماذ اللہ ہم اس گمراہی کی طرف بھی نہیں جاتے کہ اللہ کے ہاتھ اور پاؤں ہیں اور ایسے نازل ہوتا ہے اور ایسے اٹھتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہے ماذ اللہ سمم ماذ اللہ اور نام اس طرف جاتے ہیں کہ اللہ نے جو الفاظ کہہ دی ہیں ان الفاظ کے پیچھے کچھ اور مفہوم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں گمراہ مشبہ گمراہ ہے اور وہ اس بات کا انکار کرتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے جب کوئی چیز خدا جیسی نہیں ہے تو تم کیسے کہہ سکتے کہ اس کا ہاتھ انسان ہو جیسے ہے مات اللہ اس کا اترنا ایسے اور نکاح متزلا بھی گمراہ ہیں اور وہ در حقیقت متشابہات کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں اہل سنت وال جماعت نے کہ اللہ کے لیے ان صفات کو ہم ثابت مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے کشف اور الہام اس کا ہوتا نہیں ہے یہ سب کی سب چیزیں جو اللہ نے آزا کے متعلق کہی ہیں انسانوں سے اور مخلوق سے کسی بھی متشابہ ہونے اور متماثل ہونے اور اس کے متشابہ چاہتے ہیں نہ اس طرف چاہتے ہیں مجسمہ کی طرف ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو سمیع ہے بصیر ہے لیکن تیرا دیکھنا تیرا سننا یہ ہم جیسا نہیں اور اللہ کے ہاتھ اور قدم ہیں لیکن اللہ کے ہاتھ انسانوں کی مخلوق کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں مخلوق جیسے نہیں ہیں اور آیات متشابہات کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کی حقیقت کوئی نہیں چھانتا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق آزا آپ میں سنیں ان تمام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا پاؤں ہے اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کا چہرہ ہے بس ہم اس پہ چھپ ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ایسی یہ جیسے آپ نے بیان فرما دیا یہ تمام آیات متشابہات میں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تفصیل میں بلکل نہیں جاتے یہ ہے ہمارا عقیدہ